یہ ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ سید امیر جنہوں نے اپنی معذوری کو اپنی مجبوری نہ بننے دیا آئی ٹی ایکسپرٹ ہونے کے ساتھ ساتھ امیر بہت سے معذور لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن بھی ہیں ساتھ ساتھ سے آئی ٹی سپیشلسٹ کام کر رہا ہوں بہت چیفور ارمبیسیز کے لیے پروجیکٹ کیے میں نے اسلام علیکم ناظرین یوردوپنڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان امیر حمزہ ناظرین آج میں آپ کی ملاقات ٹیکلا سے تعلق رکھنے والے باہمد نوجوان سید امیر سے کروا رہا ہوں انہوں نے بی ایسی کی ڈگری حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کے شعبے میں مہارت حاصل کرنے کے بعد آئی ٹی ایکسپرٹ بھی بن گئے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر بے شمار فلائی کام بھی کی ہیں ان کی زندگی کی کہانی ان کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم السلام امیر بھائی مجھے بتائیں آپ محظور ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ نے تعلیم بھی جاری رکھی اور پھر آئی ٹی کے شعبے میں بھی اپنے نام بنا لیا یہ سبرا کچھ کیسے ہوا ایکٹری ہمارے ہاں جو ایک بہت غلط شہمی ہے اور کونسپشن ہے کہ اگر بندہ سپیشل ہے یا ڈیسیبیلٹی یا کچھ بھی آپ چیلنڈ ڈیفرن بیسل کہہ رہے ہیں تو کچھ اچیو نہیں کر سکتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر اللہ تعالی نے آپ کے لیے کچھ بشکلات رکھی ہیں تو بہت ساری آسانیہ بھی رکھی ہوئی تو میں الحمدللہ بہت چیز سکتا ہوں میں آپ کام کرتے ہیں تو میں نے ان چیزوں پر فوکس کیا جو میں کر سکتا تھا دوسرا ایک بھی چیز ہے کہ لوگوں کے انتے اویرنس نہیں ہے لیکن الحمدللہ میری مدر جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ مجھے سپورٹ کیا میری ایڈیوکیشن بیٹا لیں اگر آپ دنیا کی دو چیزیں آپ کے پاس ہیں تو کبھی آپ ہار نہیں سکتے ہیں آپ کے بعد ہونے رہے یا آپ کے بعد تعلیم ہے تو کچھ بھی آپ اچھیو کر سکتے ہیں تو میں نے تعلیم پر فوکس کیا میں نے بیچلرز کمپلیٹ کیا اپنا اپنی پرائیویٹ ایڈیوکیشن کمپلیٹ کی لیکن کہ کس پیشل پرسن کو ہمارے ہاتھ نے اچھا انسٹیوٹ نہیں ہے اور روزانہ ٹریول کرنا بھی ایشو تھا تو میں نے پرائیویٹ ایڈیوکیشن کمپلیٹ کی اس کے بعد مجھے آئی ٹی میں کافی زیادہ شوق تھا انٹرسٹ تھا تو پھر میں نے آئی ٹی کورسز کیے ساتھ 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 سا آئی ٹی سپیشلسٹ کام کر رہا ہوں بہت سی فورٹ ایڈیوکیشن کیے پروجیکٹ کیے میں نے اور اس کے بعد میں نے جب دیکھا کہ سپیشل پرسن کی کیا ضروریات ہیں کیا مشکلات تھا کیونکہ میں نے خود فیس کیا تھا تو پھر میں نے آہستہ آہستہ ویلچے مینیفیکٹرنگ کی طرف سوچا تو الحمدللہ میں اب تین ساتھ سے ایسا ویلچے مینیفیکٹرنگ کام کر رہا ہوں اور ٹوٹلی کسٹمائز اور ڈیفرنٹ ویلچیز بناتے ہیں ہم تین ساتھ سے میں سی منسلے کوں اور جو لوگ محسطے ہیں جو جو افورڈ نہیں کر پاتے ان کو ہم سپانسر بھی کرتے ہیں مجھے بتائیں ویلچے مینیفیکٹرنگ آپ کیسے کرتے ہیں اور پھر اس میں کیا کیا فیچرز ہیں پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ ہم ایسی ویلچے بنا رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری برسنل ویلچے لیکن بالکل میری اکارڈنگ ٹو نیڈ ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایک کونسپٹ ہے ہون سائز نوٹ فٹ فور آل یہ سمجھتے ہیں لوگ ایک ہی طرح کی ویلچے ایک پرسن کو پکڑات جارتی ایسا نہیں ہوتا ہر کسی اپنی ڈیسیبیلٹی ہے اپنا ویٹ ہے اپنی ہائیٹ ہے اس کے قوڈنگ دیکھا آپ دیکھیں میری ویلچے بلکل میری طرح سوٹ کرتی ہے تو الحمدللہ ہم نے پھر سکتا کہ کیسے بہتر بنائیں تو اس میں اب تھری اپر اپیڈنگ سسٹم ہیں آپ یہ دیکھیں یہاں پہ کنٹرولر ہے اس سے کنٹرول کر سکتے ہیں سیکنڈ ون آپ اپنی آواز سے جیسے اسے کمانڈ دیں گے وہ آکے آواز سے کام کرے گی جیسے موو کریں گے موو ہوگی اور تھرڈ ون ہے آپ موبائل ایپ وہ موبائل ایپ سے بھی آوریٹ ہوتی ہے اور اس میں بالکل فورڈبل ہے ہر کسی کی ضرور کیا مطابق اس کی ضروریات جیسے ہوتی ہیں ایسا ہی ہم بناتے ہیں اس ویلچئر کو بنانے کا جب آپ نے آئیڈیا آیا پھر آپ نے بنایا تو کتنا وقت لگا اس ویلچئر کو بنانے میں اور پھر اس میں کون کونسی چیزیں آپ نے باہر سے امپورٹ کی آہ آل موسٹ اس کو ہمیں بنانے میں دو ایک سے ڈیڑھ باند لگا تھا آل موسٹ اور آنڈی یہ کنٹرولر جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ہم نے امپورٹ کیا واقعی تمام جس کا مٹیلئر جو ہے الحمدللہ میڈن پاکستان ہے اس وقت میڈن پاکستان ہم بنا رہے ہیں پوری پاکستان میں ایسی جیسے ہم بنا رہے ہیں کسی کے بات نہیں ہوں گی آئیکو مینیفیکچنگ کے نام سے ہمارا کمپنی ہے ہم لاہور میں ہم بنا رہے ہیں الحمدللہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ بنا رہے ہیں ان کی سیل بھی ہو رہی ہے جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ تو خود جو بائی کر سکتے ہیں وہ بائی کرتے ہیں وہ جو نہیں کر سکتے ہمارے پاس ریکویسٹ آتی ہیں تو ہم ویریفیکیشن کے بعد ان کو ہم سپانسر بھی کر دیتے الحمدللہ تین سو سے زیادہ ویلچئر پاور ویلچئر ہم نے آل آور پاکستان سچ پرسن کو سپانسر بھی کی ہیں اور ایسے مینویل کی تو کوئی کسٹ ہی نہیں آئی دنگو زیادہ کم سے کم دس زیادہ زیادہ ویلچئر ہم ابھی تک سپانسر کر چکے ہیں مجھے بتائیں جب آپ نے یہ ویلچئر بنائی اور آپ خود بھی مظہور ہو تھے حکومت کی طرف سے کوئی اپریسیشن ملی کوئی نامات یا کوئی آپ کو اپریسیشن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک کچھ نہیں حالانکہ اگر آپ میری ویڈیوز اور جو لوگ میری فالو کرتے ہیں جانتے ہیں میری ہمیشہ بڑے بڑے میسٹرس انٹریکشن رہتی ہے ہماری ملکہ بھی ہوتی ہے لیکن کبھی بھی مجھے کوئی سپورٹ وغیرہ یا نہیں ملی جیسٹ فور فیو ورڈ سو اپریسیشن وہ میری میری کوشش بہتر سے بہتر اور زیادہ بنایا جائے ایسا کچھ بھی کم کیے جو ہر کسی کی اور الحمدللہ میں یہ کورمنٹ کو یہ میسے دینا چاہوں گا یہ کام تو گورنمنٹ ڈیور پر ہونے چاہیے لیکن کہیں بھی دیکھیں تو کہیں بھی ملچئر منفیکچنگ آپ کو گورنمنٹ ڈیور پر نظر میں اگر ہمارے ہاں یہ ہے اور کبھی اس کو سمجھے ہی نہیں کیا شاید ضروری ہمارے ہاں آپ مزور ہیں یہ مزوری آپر کا بائی بارت ہے یا پھر کوئی حادثانیہ ہوا نہیں میرا بائی بارت ہے مجھے بتائیں آپ مزور بھی ہیں آپ نے آئی ٹی کے شعبے میں اپنے محارت حاصل کی آئی ٹی کے شعبے میں آپ نے کون کون سے ایسے کام کی ہیں جو آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں آئی ٹی کے شعبے میں میں نے سب سے درمیدہ ہوں کہ میں نے تمام فوررن ڈیور پر سیس کے ساتھ کام کیا والحمدللہ مجھے بہت زیادہ اپیسیشن بھی ملی آہ جرمن ڈیور پر سیس کے ساتھ میں نے کام کیا آسٹرین ایم بیسی کے ساتھ میں نے کام کیا آسٹرین ہائی کمیشن والحمدللہ مجھے بہت زیادہ تمام جنی فوررن ایم بیسیز ہیں وہاں پہ تک میں نے کام نام بنایا کام کیا دیکھیں آپ کا جو اللہ تعالی نے آپ سے جو چیز مانگی ہے نا وہ کوشش ہمت اور خوصلہ ہے آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں باقی اللہ تعالی آپ کے لئے اسباب بھی پیدا فرمائے گا آسانیہ پیدا فرمائے گا امیر بھائی یہ بتائیں وہ لوگ جو محرومیوں کا رونر ہوتے ہیں یا معذور ہیں اور پھر وہ کہتے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں ان کو کیا پیغام دیں گے دیکھیں یہ ہمارے ہاں سب سے بڑی بات ہے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے اللہ کے برکت سے اللہ تعالی آپ کو حمد و اصلہ اور ہاتھ چیز باہ کرتا ہے لیکن وہ بھی تو چاہتا ہے کہ آپ کو حمد کریں آپ کچھ کریں اس نے آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا رکھا ہوتا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے جیسے اللہ تعالی نے مجھے اتنی حمد دی مجھے اتنا صلاحیتیں دیں کہ میں آئی ٹی بھی بھی اپنا نام بنایا پھر میں نے ویچے بھی منیفیکچنگ سٹارٹ کی ہر کام کیا ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو آپ اچھے سنگر بن سکیں آپ اچھے ڈیزائنر بن سکیں آپ اچھے ایک ٹیچر بن سکیں آپ اچھے ایک ٹیلر بن سکیں آج کل کے دور میں تو بہت سارے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے سوچنا کہ میں کیا کر سکتا ہوں